نمسکار مدی پردیش کے ٹکم گڑ جلے کے باغیس وردام کے مراج پندیت دیریندر ساشتری پچھلے کچھ دنوں سے پورے دیش میں چرچہ میں ہیں مراج پر اند بیسواس پہ لانک کا آروپ لگا ہے جس کے بعد سے اس پر بیش چھڑ گئی ہے کچھ لوگ بابا پر لگے آروپوں کا سمرتن کر رہے ہیں تو وہیں بہت ساری سنگ کے ایسے ہیں جو باغیس وردام کے مراج پندیت دیریندر ساشتری کے سپورٹ میں کھڑے ہیں اب اس میں مدی پردیش سنٹ پوجاری سنگ اور سنسکرتک بچاؤ کا نام بھی جڑ گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ چیتاؤنی بھی دی ہیں کہ اگر پندیت دیریندر ساشتری کے خلاب کسی بھی طرح کا اور دوس پر چار کیا گیا تو ان کے خلاب آندولن ہوگا آج مدی پردیش سنٹ پوجاری سنگ اشتاپنا دیش پر سنٹ سماگم بلائے گیا تھا سنٹ سماگم میں ویرود کرنے والے لوگوں کے خلاب پرشتاو پارت کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ پندیت دیریندر کشن شاشتری کا دوس پرچار کرنے والے اور ویرود کرنے والوں کے خلاب سنٹ پوجاری سنگ اور سنسکرتک بچاؤ منچ مورچہ کھول چکا ہے سنگ نے کہا کہ ناگپور جیسی گھٹنا اگر دوبارہ ہوتی ہے تو وہ اس پر آندولن کرے گا سنسکرتک بچاو منچ کے چندر سے کرتیواری نکا کی مدی پردے سنت پوزاری سنگ اور سنسکرتک بچاو منچ نے پڑھنی تھی دھریندر کرشن شاشتری کا ویروت کرنے والوں کے لیے پرشتراؤ پارت کیا ہے آپ کو بتا دے کہ آج بیجے پی کے ریشتی ماہ سچیو کیلاس ویجیوارگیا نے بھی باگیسور دام کے دھریندر کرشن شاشتری کا سمرتن کرتے ہوئے بڑا بیان دیا انہوں نے دھریندر کرشن شاشتری کا بچاو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی جعورہ کی درگا پر کیوں نہیں بولتا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ لوٹتے پھرتے ہیں بیجے پی سانسکرت نے کہا کہ میں نے پانڈی دھریندر کرشن شاشتری شنیہ شیبابا کا انٹریویو دیکھا اور شنا ہے انہوں نے کہا کہ میرا چمتکار نہیں ہے میرے عشت کا چمتکار ہے